اللہ 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 ہی ہے وہ جھولے گی صاف ہوگی تو یہی نیت کریں اللہ کی رحمت میرے دل میں آ رہی ہے اور میرا دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے زبان سے نہ بولیں صاف بالکل یعنی نارمل طریقے پر بیٹھے رہیں سانس لیتے رہیں آواز کوئی نہ نکالیں اس کا طریقہ یہی ہے جن سلسلوں میں زبان سے ذکر کرنا ہے وہاں زبان سے ضرور کریں وہاں وہی طریقہ ہے چشتیہ زلسلے میں ذکر جہری کرنا ہے تو جہر کریں زرب کے ساتھ کرنا ہے وہی کریں لیکن اس سلسلے میں جو طریقہ ہے وہ یہی طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ بالکل خاموش بیٹھیں اور دل سے اللہ اللہ کہیں دل کو جاری کرنا ہے دل دل کو مجبور کرنا ہے کہ وہ بولنا شروع کر دے اللہ اللہ دل سے بولنا ایک طرح سے تو یہ کام کرنا ہے روزانہ اور اس وقت خاص طور سے ہم یہ کہیں گے کہ اس میں ناغا نہ ہونے دیں ایک ایک لمبا وقت شروع میں ایسا چاہیے کہ روزانہ پابندی سے مراقبہ ہو چونکہ بیماریوں کا علاج یہی ہے اصل یہی ہے بیماری کا جو علاج ہے جیسے مرض ہوتا ہے انفیکشن ہوتا ہے تو ڈاکٹر دوائیں دیتا ہے اس میں اصل مرض کی دوائیں ایک ہوتی ہے انٹیوائٹک جو ہوتی ہے اور باقی دوائیں بس اس کی معاون ہوتی ہیں طاقت کی دوائے حازمے کی دوائے مطلی کی دوائے فلاں کی دوائے یہ ہوتی ہیں یہی تین چار دوائیں آدمی لگاتا ہے تو تلاوت ہے استقفار ہے دروش شریف ہے یہ تو آدمی قطب عالم بن جائے تب بھی اس کو یہ کام کرنے ہیں تو تلاوت تو ساری عمر کرنے ہیں قرآن پڑھتے پڑھتے ہم مر جائیں سبحان اللہ لیکن بیماری کا جو علاج ہے اصل وہ یہ دل سے اللہ کا جو ذکر ہے یہ ہے اس سے بیماریاں دور ہوں گی تو پھر قرآن کا بھی مزا آئے گا پھر استقفار و درود کا بھی مزا آئے گا پھر نماز کا بھی مزا آئے گا اصل مسئلہ یہ ہے تو یہ پانچ چیزیں ہیں ان کو یاد رکھیں اور رابطہ بھی رکھنے کی کوشش کریں ہم لوگوں کا عام طور سے یہ معمول ہے کہ کئی مہینے کے بعد کچھ لوگ فون کرتے ہیں کہ حضرت وہ غلطی ہوئی غلطی ہمارے حق میں نہیں ہوئی غلطی اپنے حق میں ہو گئی اپنا نقصان کر لیا کئی مہینے تک جب غائب رہے تو بہت ساری چیزیں ہیں اس پر بعد میں بات کریں گے پابندی کریں کہنا یہ ہے روز آنا مراقبہ کا ناغہ نہ ہو کب کرنا ہے کہاں کرنا ہے کتنی بار کرنا ہے کتنی دیر کرنا ہے یہ سب آپ کے حوالے ہیں ایک بار کریں دو بار کریں دس بار کریں مسجد میں کریں کمرے میں کریں دکان میں کریں جہاں تنہائی مل جائے اگر چاہے جہاں کریں مراقبہ کریں اور آسانی اس میں ہوتی ہے کہ آپ چوبیس گھنٹے میں نظر ڈال لیں کہ آپ کا کون سا ٹائم ایسا ہے جس میں کوئی ڈسٹرب نہیں کرے گا خلل نہیں ڈالے گا وہ ٹائم تے کر لیں تنہائی میں اور اس میں ضرور کر لیں پھر جب کہیں آپ کو موقع مل جائے کریں آپ گاڑی میں بیٹھیں مراقبہ کر لیں مسجد میں کہے جماعت میں ابھی پانچ منٹ باقی ہیں مراقبہ کر لیں نماز کے بعد جلدی نہیں ہے کوئی تقاضی نہیں ہے اٹھنے کا مسجد میں بیٹھے رہ جائیں مراقبہ کر لیں جتنا زیادہ کریں گے جتنا گھوڑا لو اتنا ہی میٹھا یہ اس کا اصول ہے جتنا کریں گے اتنا فائدہ ہوگا اللہ تعالی ہم سب کو اپنی سچی اور دائمی یاد نصیب فرما دے اور اپنے سچے بندے